ہمیں آگا ہے ہمارے ریلیجن کا ریپریزنٹیشن ہے یہ ہمارا حق ہے اگر کوئی اس پر آواز اٹھا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام کے اوپر ہاتھ اٹھا رہا ہے گویا وہ رسول خدا پر ہاتھ اٹھا رہا ہے مطلب وہ انگلی اشارہ کر کے بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ کام غلط ہے جو ہم لوگ کر رہے ہیں جو ہم اپنے حسن کی حفاظت کر رہے ہیں اپنی خوبصورتی کو بچا رہے ہیں لوگوں سے جو کہ اسلام کا حق دیا گیا ہے ہر مسلمان عورت پر واجب ہے کہ اپنے آپ کو دوسروں سے نامحرموں سے چھپائے جب آپ یہ اسلام کے اوپر آیت کر رہے ہو تو آپ کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ سکھوں سے بھی کہیں کہ اپنا تربن نکال دیں آپ برہمن عورتوں سے بھی کہیں یا پھر آپ جین عورتوں سے کہیں کہ وہ گھنگٹ ڈال کے چلتی ہے ان کا گھنگٹ بھی اتروا دیا جائے یہ سب چیزیں جو مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے یہ دوسرے ریلیجنز پر کیوں آیت نہیں ہو رہے ہیں ہاں رائٹ ٹو ریلیجن اور رائٹ ٹو اسلامی رچولز جو رائٹ ٹو ریلیجن ہمارے پاس ہے ایسنشل پریکٹیسز میں جو ہمارے شامل ہے کہ یہ ہجاب بہت ساری صدیوں سے چلتا آ رہا ہے اس پہ کوئی انگلی اٹھانے والا برباد ہو جائے گا یہ کبھی ختم نہیں ہوگا ہم سب اس کو بچانے کے لئے زندہ ہے اور ہمیشہ رہیں گے رحمت اللہ و برکاتہ ہم لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں ہجاب کے مسئلہ جو نکلا ہے چودہ ہزار سال سے چودہ سو سال سے یہ مذہب چلتا آ رہا ہے کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہجاب سے آج ایک دن سیڈنلی یہ مسئلہ بیش میں آتا ہے اور میں اس طرف رجان دلانا چاہوں گی کہ یہ اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے ایکچلی وہاں پر الیکشن چل رہا ہے جہاں پر یہ ایشو ریز ہوا وہاں پر الیکشن چل رہا وہ چاہتے ہیں کہ ان کا پارٹی کا مجوریٹی ووٹس آنا تو یہ ریز مسئلہ جو ایشو ریز ہوا ہے اس کا یہ مقصد بالکل نہیں ہے کہ ہجاب بین کا ناواب تو الیکشن جانے دیجئے یہ مسئلہ سپریس ہو جائے گا یہ مور اوور ایک مذہبی مسئلے سے جا کے پولیٹیکل مسئلہ ہے اگر یہ تو اس طرح بول رہا ہے ابھی دو مینے جو بچے جو ابھی تک غیر حضر رہے ہیں پہلے ہندوستان کے ہسٹری میں دیکھا گیا تو تو ایڈوکیشن کو پرموٹ کیا جاتا تھا لیکن اب اگر آپ دیکھیں تو شدد پتن پسند لوگ زیادہ آگے اور شدد پسند لوگوں کا مذہب کوئی نہیں ہوتا چاہے مسلمان لے لو آپ ہندو لے لو کیونکہ ایسے بھی ہندوز ہیں جو خود یہاں پر ہم لوگ بس ٹانچ پر تھہتے ہیں وہاں پر وہ لوگ ہزاپن کے آتے ہیں اگر ہم لوگ کو پرابلم ہے تو وہ لوگ پرابلم نہیں ہوتی یہ کوئی ایسا وہ نہیں ہے مذہب یہ مسئلہ نہیں ہے یہ صرف شدد پسند لوگوں کا ہے اگر ایسا ہے تو جوگی عدیتینات کو جا کر بولو وہ کیوں پہنکہ نکلتے ہیں مہتی جی کو بولو وہ ریلیشن کے ریلیشن کے ٹائم پر جو بولو وہ ڈریس میں لے کے آتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے یہ آج سڈن ایک مسئلہ ریز ہو گیا سب سے بڑی بات بیٹی بچو بیٹی پڑا ان کا سب سے بڑا نعرہ ہے تو یہ کیا صرف ہندوز کے لیے ہے یہ کیا مسلمز کرسٹین سکس اولوں کے لیے اپلائی نہیں ہوتا یہ بیٹی بچو بیٹی پڑا یہ جو نعرہ ہے اتنا بڑا جو ہماری گووننگ پارٹی کا سب سے بڑا نعرہ تھا تو میں کہنا چاہوں گی کہ یہ کیا صرف مسلمز کے لیے کیا اپلائی نہیں ہوتا یہ پوری انڈین کانسٹیٹیوشن کا ایک جو بیس ہے جو ہمارے جو فریڈم لیڈرز ہے اس میں صرف ہندوز نہیں تھے یہ پورے ہر طرح کی ریلیجن کے لوگوں نے کوشتری کانسٹیٹیوشن بنایا ہے اور اور آپ سر جاند ہر کرسکتر ہے ہمارے جو پیلر کیا ہیں اور آپ کیا ہمارے جو پر ہمارے جے آیا ہیں آپ کیا ہمارے جو پیلے ملتیر ہے اور ہمارے جو پیلے کیا ہمارے جو پیلے کیا ڈیسی کی روکی اور اس کے لئے مجھے 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 مجھے